دنباد میں ایک ہی زمین پر دو دو خریداروں نے دعویٰ ٹھوک دیا ہے آج یہ معاملہ پروزلے میں چچا کا وشہ بنا ہوا ہے زمین کی دعویداری پر گھنٹو زمین کی ماپی ہوئی ایک پکش نے جہاں بیٹی سے کی زمین کی خریداری کی بات کہی وہی دوسرے پکش نے اس کے پتہ سے زمین خریدی ہے بتائیں آپ کو کہ دنباد زلے میں سرکاری اور غیر آبادی والے زمین کو وہ کبزانے میں بھو مافیاؤں کا لگاتار بیواد ہوتا رہا ہے لیکن اب ریت زمین پر کبزے کو لے کر بیواد شروع ہو گیا ہے بیواد اس قدر بڑھ گیا ہے کہ پولیس کو پہنچنا پڑا کیا ہے معاملہ دیکھیں اس ریپورٹ میں ایک جمین دو دعویدار دعویداری پر گھنٹو ہوئی جمین کی ماپی ایک پکش نے بیٹی سے کی جمین کی خریداری دوسرے پکش نے اس کے پتہ سے خریدی جمین دنباد کے ہیرک روڈ اب آٹھ لین کی سڑک بننے والی ہے اس کے ساتھ ہی اس کے بغل کی جمین کی قیمت آسمان چھو رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی جمین کو کبزہ کرنے کی ہوڑ بھی مچی ہے اسی جمین پر دعویداری کو لے کر دو پکش بھڑنے تک کو آتور ہیں اس تحتی اس قدر بگڑ گئی کہ پولیس کو آنا پڑ گیا ایک پکش دیوانتی دیوی کا کہنا ہے کہ اس نے یہ جمین دو ہزار نو میں وہیں کی رہنے والی محلہ کملا دیوی سے خریدی ہے جمین کی ریجسٹری کے کاغذات اور موٹیشن کی رسید بھی دکھا رہی ہے دو ہزار نو میں خریدی ہے سیو بھی ہے تو سیو بھی وہی لوگ کے پاٹی ہے ہم تو ہم کنچ بولے کیا کریں جمین ہم آجے خریدے ہیں کملا دیوی سے دو ہزار نو میں خریدے ہیں اس میں علاوے ہم اس میں کنچ بولے بھٹھا بھی چلا رہے تھے وہیں دوسرا پکش لیلو مہتو کے رشتدار کا عقزات دکھاتے ہوئے 1953 میں جمین خریدنے کی بات کہہ رہے ہیں جمین کس کی ہے یہ تو جانچ کے بعد پتا چل ہی جائے گا لیکن فیلحال یہ معاملہ گہرے ویواد میں پھنستا دیکھ رہا ہے نیوز 11 بھارت کے لیے دھنباد سے سہیوگی ابھیشک کے ساتھ دلپ کی ریپورٹ رکھ کریں گے دھنباد کا سہیوگی دلپ ہمارے ساتھ موجود ہے دلپ ابھی دو دن پہلے کی بات ہے جب ہم نے کیسے بھو مافیا سرکاری زمین پر قبضہ کر رہے ہیں اور اب آج کی جو تصویرہ وہ یہ ہے کہ ریعت زمین پر بھی دعوے داری دیکھنے کو مل رہی ہے دیکھیں بہت بڑا سوال کھڑا ہو رہا ہے پچھلے کئی دنوں سے جب وہ جمین کھالی تھی اور اس جمین کے جو دعویدار ہے کملا دیوی ان کے طرف سے کسی اور کو بیچا گیا تب تک جعویدار ہی نہیں دکھی لیکن جیسے وہ جمین پر اپنا کچھ کام کرانے کے لئے پہنچے موڈیشن کو لے کر کے پہنچے تب نئے دعویدار پیدا ہو گئے یہ وہاں پر کھیرو ماتو کر کے ہے اس کے رشتہ دار ہے لیلو ماتو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جمین اس نے کھری دیئے اور وہی جو دلیل دیا جا رہا ہے انیس سو ترپن میں اس نے جمین کھری دی حالانکہ یہ جمین کے کوئی دستاویج اس کے پاس نہیں ہے لیکن وہ یہ دستاویج دکھا رہا ہے کہ آن لائن میں چڑھا ہوا جو جمین ہے وہ لیلو ماتو کے رستیدار کے نام سے ہے موڈیشن لیلو ماتو کے رستیدار کے نام سے ہے لیکن کئی شوال کھڑے ہو رہے ہیں جو جمین کی ابھی اصلی مالک جو جندہ ہے کملا دیوی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جمین اس کے پتا جی کبھی بیچے ہی نہیں ہے گوہی روانی کے درب سے کبھی بیچا ہی نہیں گیا اور جو فرجی دستاویج بنا کر یہ جمین جبرن ان سے چھننے کی کوشش کی جاری ہے جبکہ کملا دیوی نے پہلے ہی 2009 میں اس جمین کو دیوانتی دیوی کو بیچا تھا اور اس کے بعد یہ بیواد چل رہا ہے حالانکہ دیوانتی دیوی جب اس ماملے کو لے کر کے جب بیواد سے نہیں اوبر پائی تو وہ دنواز نیالے کا بھی دواجہ کھٹکٹایا ہے لیکن نیالے میں ماملہ ہونے کے باوجود بھی کافی گھمہ گھمی یہاں پہ چل رہی ہے اور اس پورے ماملے میں جو بھاگمارا سیو ہے ان کی کارشیلی پہ بھی دیوانتی دیوی کی جو رستے دار ہے انہوں نے سوال اٹھا ہے اوپائیو کو بھی پتر لکھ کر ماملے کی جاج کرنے کو کہا ہے کیونکہ جس بھومی کا ماملہ نیالے میں لمبیت ہو اس بھومی کی ماپی یا پھر کسی اور پرکار کی کبجے کی کاروائی نہیں کی جا سکتی ہے جبکہ ایک پتر بھاگمارا سیو نے لکھ کر کے یہ آدیس دیا تھا جو انچل کے کرمچاری ہیں ان کو کیاپ جا کر کے موٹیشن کی جاج کریں جمین کی ماپی کریں جبکہ اس کو لے کر کے جمین کے پہلے سے مالک ہیں وہ بھی بیروت کرنے پہنچے دیوانتی دیوی کے سمرتک ہیں وہ بھی بیروت کرنے پہنچے اور سب سے بڑی بات اس میں جو ایک لیلو مہتو کا نام سامنے آرہا جو اب وہ نیا دعویدار پیدا ہو گیا ان کے طرف سے بھی بیروت کیا جا رہا ہے پھلال اسططی کافی تناؤ پورن ہے اب دیکھنے والی بات ہوگی آگے اس پورے معاملے کو لے کر کے جیلا پرساسن کس طرح سے جاج کرتی ہے اور اس زمین کو لے کر کے کس طرح سے وہ نیائے کرتی ہے چلے بہت بہت شکریہ عبدالب تمام جانکاریوں کے لیے تو زمین ایک ہے اس کے دعویدار دو نظر آ رہے ہیں اور دونوں اس زمین کی معاپی کر رہے ہیں حالانکہ اس زمین کا معاملہ کوٹ میں چل رہا ہے تو آگے خبریں بھی اور بھی ہے لیکن فیلال وقت ایک چھوٹے سفریک کا